پھر ارزو میں سوال ہے کہ ایک طرف تو بعض پیش گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ عظیم ہوگی اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام کو غلبہ ملے گا پھر ارزو آپ بھی دعا کی تلقین کرتے ہیں باقیوں کو کہ دعا کریں کہ جنگ نہ ہو میں نے کہا کہ جنگ نہ ہو یعنی کہ ٹل جائے اللہ تعالیٰ عقل دے دنیا کو تو یہ ٹل کے اگر خدا کی طرف آ جاتے ہیں تو ٹل سکتی ہے کوئی شرط تو نہیں ہے ضرور ہونی ہے ابھی وعدہ اور وعید کی باتیں سنی ہیں تم نے تو یہ ٹل سکتی ہے اگر خدا کی طرف آ جائیں لیکن یہ بھی دماغوں سے نکال دو کہ صرف جو مسلمان ملک ہیں وہی اسلام ہے اگر یہ نہیں باز آئیں گے ان لوگ ختم ہو جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے دوسری قوم ہے افریقہ ہے ایشیا ہے اسٹریلیا ہے دوسرے ملک ہیں یورپ ہے امریکہ ہے جزائر ہیں قومیں اکثریت ہو جائیں گی احمدیت میں قبول کر لیں گی صحیح اسلام کو مان لیں گی تو وہ ترقی کر لیں گی اور ان کی وجہ سے پھر مسائل حال ہو جائیں گے یہ تو کہیں نہیں لکھا گیا کہ سو افیسد مسلمان احمدیت قبول کر لیں گے کبھی نہیں کہا مسلمان صحیح اسلام بھی نہ سو افیسد عیسائی مسلمان ہو جائیں گے نہ سو افیسد یہودی مسلمان ہو جائیں گے یا ہندو ہو جائیں گے یا اور مذہب کے ہو جائیں گے ہاں اکثریت ہو جائے گی اس لئے جب یہ حالات دیکھیں گے دنیا قوم میں دیکھیں گے کہ یہ حالات تھے اور یہ وہ جوہات ہیں جن میں عقل ہو گی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ جنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے یہ بھی ایک عذاب کی صورت تھی اور اس کا وقت ہمارا پیغام موجود ہوگا ہم مستقل وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانو گے تو یہ یہ حالات پیدا ہوں گے اور وہ حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو خدا کی طرف رجوع ہوگا اور جب خدا کی طرف رجوع ہوگا تو پھر اسی طرف رجوع ہوگا جو ان کو بتا رہا تھا اور وہ کون بتا رہے ہیں اس وقت احمدی بتا رہے ہیں دنیا کو پھر احمدی طرف آئیں گے جو حقیقی اسلام ہے ٹھیک ہے کئی لوگ بات کرتے ہیں پہلے بھی کئی بتا چکا ہوں اور بھی ہوئے ہیں اس قسم کے ان کو خدا پر یقین نہیں ہوتا اور جب بتاؤ کہ خدا ہے اور اس پر یقین دلا دو تو کہتے ہیں کیونکہ تم نے خدا کی طرف مجھے مائل کیا اور قائل کیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی سچے ہوئے ہیں احمدی مسلمان ہوتا ہوں اور ہوئے ہیں ابھی کینیڈا کے دورے پہ ایک ایتھیس تھا آیا ہوا تھا وہاں فنکشن میں میرا خلاق آرپن پارلیمنٹ ہیل پہ آیا ہوا تھا اس نے کہا میں ایتھیسٹ ہوں لیکن تمہاری باتیں سن کے مجھے خیال پیدا ہونے لگ گیا کہ خدا ہے اور مذہب سچا ہے مذہب بھی ہے کوئی چیز اور میں اگر کبھی قبول کروں تو میں احمدی قبول کروں گا تو رجحان پتہ لگیت دینے لوگوں کے اسی طرح رسیب امانے پہ بھی رجحان پتہ لگیں گے تیگا